پاکستان کے اندر جب تک سات آٹھ ہیرو اور ہیروین سٹار نہیں بنے گی اس وقت تک فلم انڈسٹری نہیں چلے گی فلم انڈسٹری کو پیسہ نہیں چلاتا فلم انڈسٹری کو آرٹس چلاتے ہیں پیسہ سیکنڈ شیز ہے اس لیے میں گزارت یہ کروں گا مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کو کس طرح لوگ لیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو فیملی فلم بن رہی ہے فیملی کے دیکھنے والے نہیں فیملی کو پالنے والی فلم بن رہی ہے اس وقت اپنی اپنی فیملی کے لیے سارے فلم بنا رہے ہیں فلم انڈسٹری کے لیے کوئی فلم نہیں بنا رہا اور نہ ہی کوئی فلم کی ترقی اور تروید چاہتا ہے اگر اس طرح کا کوئی سوچتا ہے تو پھر اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہیرو پاکستان میں فلم نہیں چلا سکتا اگر آپ کے پاس اچھا مستری ہے تو آپ ایک گھر بنا کے تو شہر آباد نہیں کر سکتے آپ کو اس اچھے مستری کے ترو بہت سے گھر بنانے پڑیں گے بہت سے آپ کو محلے بنانے پڑیں گے پھر آپ کو یہ شہر نظر آئے گا تو فلم انڈسٹری کو آپ اگر یہ سوچیں کہ میں ایک فلم سال میں دے دوں گا اور اس میں میں خود ہیرو آ جاؤں گا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اچھا ریزلٹ ٹنک لے گا صرف یہی نہیں ویسے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے رنگیلا صاحب خود اپنے آپ کو ہیرو اپنی فلم میں کاسٹ کرتے رہے ہیں اور اپنے اوپر ہی فلم بناتے رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ایسا کر چکے ہیں مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلم انڈسٹری کوئی ایک بندہ نہیں چلا سکتا دو ہیرو نہیں چلا سکتے اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا اپنا ہیرو اور اپنی اپنی ہیروین پالتے پھریں آپ کو فلم انڈسٹری پالنی پڑے گی آپ فلم اپنی ہیٹ کروا کے اپنی ہیروین یا اپنے ہیرو کو ہیٹ کروا سکتے ہیں تو اس سے کوئی فلم انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہوگا میں صد کے جاوہ اگر میں دبائی ہوں دینا میں بکرا وار کے باشا نو دے دینا سکتا